بہت سواگت آپ کا زی پنچوا بھریانہ ہیماچل پر میں ہوں آپ کے ساتھ جوتی تھاکوں شروعات بڑی خبر کے ساتھ ایس جی پی سی نے آر ایس ایس کے خلاف ایک پرستاب پاس کیا ہے جس کے بعد پریس کانفیس کرتے ہوئے ایس جی پی سی کے آدھیکش بی بی جاگیر کور نے کہا کہ آر ایس ایس ان کے اور علپ سنکھوں کے دھرمے میں اپنی داخل اندازی کو بند کرے تو یہ پرستاب پاس کیا گیا شروع مڑی گرودوارہ پربندہ کمیٹی کی اور سے راشتی اس ویم سی وقت سنکھ کے خلاف یہ پرستاب پاس کہا علپ سنکھوں کے دھرم میں اپنی داخل اندازی کو آر ایس ایس کو بند کر دینا چاہیے ایس جی پی سی کے آدھیکش بی بی جاگیر کور کا یہ بڑا بیان سامنے آیا ہے آر ایس ایس علپ سنکھوں کے دھرم میں داخل اندازی بند کرے بڑی خبر اس وقت کے آپ کو بتا رہا ہے ایس جی پی سی نے آر ایس ایس کے خلاف ایک پرستاب پاس کیا ہے جس میں ایس جی پی سی کے آدھیکش بی بی جاگیر کور کی اور سے یہ بڑا بیان دیا گیا وہ خائد ایک پریس کانفرنس کی گئی اور پریس کانفرنس میں یہ بات کہی گئی کہ آر ایس ایس کی اور سے انہی دھرموں میں کوئی بھی داخل اندازی نہیں کی جانی چاہیے جیڑی آج آر ایس ایس ساڑھے ترم ویچ جا کارٹ گنتی اندازی بھی داخل اندازی بند کر اور جیڑی ساڑھے ترمک خممہ ویچ جا ترمک استانہ جو بھی داخل اندازی کر دے انہوں نہ سکوٹ ایس جی پی سی کے خلاف پرستہ پاس بی بی جاگیر کور کا یہ بڑا بیان سامنے آیا ہے کہ آر ایس ایس انہی دھرموں میں انہیں لے کر اپنی داخل اندازی نہ کرے داخل اندازی کو بند کیا جائے ایس جی پی سی کے دھرم کے دھرم کے بارے میں یہ بڑا بیان ایس جی پی سی کے عور سے دیا گیا ایس جی پی سی کے دھرم کے دھرم کے دھرم میں اپنی دخل اندازی نہ دے دخل اندازی کو بند کیا جائے جسے لے کر یہ پرستاب پاس کیا گیا ہے SGPC کا یہ بڑا فیصلہ RSS کے خلاف پرستاب پاس SGPC نے پریس کانفیس کرنے کے بعد اعلان کیا ہے SGPC ادھکش بی بی جاگیر کور نے یہ بیان دیا ہے کہ RSS کی اور سے علپ سنکھیکوں کے دھرم میں دخل اندازی کو ہمبرداش نہیں کر سکتے اور ایسے میں یہ دخل اندازی بند ہونی چاہیے RSS کے خلاف یہ پرستاب پاس کیا گیا ہے شیرومنی گرودوارا پربندہ کمیٹی کی اور سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں شیرومنی گرودوارا پربندہ کمیٹی کے ادھکش بی بی جاگیر کور کا یہ بڑا بیان سامنے ہے سبادتہ پرمیر ریشیا میں سے جھڑ گیا ہے زیادہ جانکار کے ساتھ پرمیر بہت بڑا بیان ہے یہ SGPC کا RSS کے خلاف پرستاب پاس کرنا کہ RSS علپ سنکھیکوں کے دھرم میں دخل اندازی کرتا ہے یہ سٹیٹمنٹ بھی بہت بڑی ہے یہ بلکل سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ بھی بی جاگیر کور نے پرسوں جڑی بجٹ جلا سے دران دیتی تھی اور تو بعد یہ سٹیٹمنٹ جڑی سی پریس کانورشن سے دران دیتی تھی حالانکہ انہوں نے کسی خاص باقیہ دا جیڑا جکر نہیں کیتا لیکن انہوں نے ساتھ طور پر کہا کہ جڑے SGP جڑے پر جاہب گورنمنٹ یہاں پر سینٹر گورنمنٹ دے کمہ دے ویچے جڑی RSS دقل اندازی کر رہی ہے نالل جڑے سکھ پانس دے جڑے مدینے جڑے معاملے میں انہوں نے سدھے طور پر رسس دقل اندازی کر رہی ہے انہوں نے بند کیتا جانا ہے چاہیدہ اور اس نے لے کے ایک پستار جڑا پاس بھی کیتا گیا دی اور سدھے طور پر انہوں نے الزام جڑے نے SGP سی والوں رسس دے لگا دیتے گئے کہ یہ دقل اندازی جڑی ہے بند ہونی چاہیدئے کیونکہ سکھان آپ سے مسئلہ ہے اور سکھان دی سکتو سرب اچھے عدالت ہے کہہ سکتے ہیں شریکال تک سب ہے یا پھر اور جڑا سکھان دی جڑی سرب ہوچہ سنسا ہے اور SGP سی ہے تی تارمک سنسا مانے دونے تھے انہوں نے معاملے جڑے نے اسے سنسا تیسل جائے جا سکتے ہیں نہ کی کسے دی دیکھل اندازی دے نال تو اسے جنوں لے کے جڑا SGP سی نے ایک پستار جڑا پاس کیتا ہے اور یہ پستار دے نال نال انہوں نے یہ بھی کیا سی بی بی جگیت اور نے اسے نوں لے کے پردار منتری اور رائشن پتی ایک بفت ہی ملے گا اور کسی بھی لکھن گے یہ آرہ سکتے ہیں سکھان دے خلاف جڑی سادشاہ کر لیا اور انہوں نے معاملے دے دکھل اندازی کر لیا تے انہوں جڑا ساپ توڑ دے ہوتے ہٹایا جاوے اور اتے پرتیبند لگایا جاوے کہ سکھان دے معاملے تے نابلن تے انہوں لے کے پستار جڑا پاس کیتا گیا ملکل پرمویر لوٹیں گے آپ کے پاس فلحال ایک بار فرص دشکوں کو ببیان سنا دیتے ہیں جو کی اچھی پی سیدکش بی بی جاگیر کار کی اور سدھی آگیا جیڑی آج آرہ سس ساڑھے ترمویچ جہاں کارٹگینتی اندازی کو ڈہلانہ جی دے رہی ہے اس سرکارات بے لوڑی ترمویچ بند کر اور جیڑے ساڑھے ترمویچ کھمویچ جیتا آرمویچ ستانہ جو پرمویر ہماری ست لگاتار بنے ہوئے ہیں پرمویر کیونکہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے آرہ سس کے خلاف پرستہ پاس کیا گیا ہے ایسے میں ظاہر سی بات ہے کہ آرہ سس کے جو نیتا ہیں اور جو کارے کرتا ہے ان کی اور سبھی کوئی نہ کوئی پرتکریہ ضرور سامنے آئے گی ایسے میں اگر بات کریں پنجاب کی فلحال کسی قسم کو کوئی ریاکشن دیکھنے کو ملا ہے اس ویسلے کے بعد ملے کیا گیا ہے میں تنویر جسنا چوننا کی آرہ سس تا ایک آلہ بھی جڑا کام کرن دا طریقہ ہے اور اورنا دے جڑے بیان دے نواز سے جڑے انہوں نے اپنے والوں جڑے نیتے کیتے ہوئے ہیں وہ ہی بیان دے سکتے ہیں لیکن پھلال ہلے کسی طریقے دی کوئی پرتکریہ نہیں آئی ہے ہاں اور انوالے کوئی سمیں تاک بی جے پی جڑی پرتکریہ ضرور آئے گی کیونکہ بی جے پی جڑی صحیح ہوگی ہے گیا آرہ سس تھی اور انہوں نے آپسی جڑا تال میں لے گیا تو اسے نواز بی جے پی والوں کوئی دا کوئی پرتکریہ جڑی جڑی جرور آئے گی یہ دے حق دے بیچ بھی کہہ سکتے ہیں آئے گی کیونکہ یہ بیباد جڑا آج تو نہیں ہے پچھلے کچھ ہی سالنا تو جڑا اٹھایا بیباد ہے کیونکہ آرہ سس شری کرتیک بادر جیدہ جڑا جنم دیوست جڑا جہا شہادت دیوست جڑا جڑا خیفہ گیا انہوں نے اپنے سور سے منا دی ہے تو اسے شہادت منا ہوندے جڑا کئی وار جڑے نے جڑے ایس جی پی سی والوں بیانوی دیتے جاندے جڑے سکتر وادی ہے گینے سامانے انہوں نے بیانوی دیتے جاندے کی آرہ سس نو کوئی حق نہیں ہے شری کرتیک بادر جیدے جنم دیس جہاں پھر بلدان دیوست منا ہوندہ تیسے دو لیا کے بیان جیڑا سامنے ہونوالے سامنے سامنے جی رو راؤں گے کونکہ یہ ایک بہت بڑا مددہ ہے آرہ سس نو جڑی انہوں نے نندہ پستہ آوے کا جڑا پاس کیسا ہے اور سرکار رو کیا ہے کہ چلے ٹھیکے پرمیر لٹیں گے آپ کے پاس ہم ایسا تھردیب سنگھ جڑ گئے اس جی پی سی کے ممبر ہیں اس جی پی سی کے صدر سے ہیں ہردیب سنگھ جی اپنے بیان تو سنائی ہے کہ کس طرح سے جو آرہ سس کے خلاف پستہ پاس ہوا ہے اور ادھاک شبیبی جاگیر کا اور نے یہ کہا ہے کہ آرہ سس آلپ سنکھیو کے دھر میں داخل اندازی بند کریں کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس جی پی سی کے سٹیٹمنٹ کو آرہ سس نتھن نیو ایکچولی کیا ہے کہ پہلے بھی جو ہے شروع منی گردورہ پربندر کمیٹی اور سریعہ کال تخت کی طرف سے یہ آواز بلند کی جاتی رہی ہے کہ آرہ سس آلپ سنکھلتوں کے بارے میں منورٹیز کے بارے میں جو اپروچ رکھتی ہے وہ گہر واجب ہے اور یہاں تک کی شریعہ کال تخت سے پہلے بھی جو ہے یہ آرہ دیش جاری ہوا ہے کہ آرہ سس کے ساتھ میں سکھ سمند نہیں رکھیں اس کے پیچھے جو ریزنز ہیں آہ 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 well knowingly جو ہے آرہ سس in a planned manner وہ منورٹیز کو سبڈیو کرنے کے آہ راستے پہ چلتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بی بی جگیر کال کا یہ بیان جو ہے یا ایس جی پی سی کا جو بیان ہے یہ درست ہے یہ سکھ جو کمیونٹی ہے اس کی بھاوناوں کی ترجمانی کرتا ہے اور یہ کیول دیگیر کال کا بیان نہیں ہے یہ کیول ایس جی پی سی کا بیان نہیں ہے یہ سمجھتی جو ساری سکھ کمیونٹی ہے اس کا اپنا سانجھی جو ایک ان کی جو بھاونا ہے لیکن اردیب جی اس بیان کا آدھار کیا مانا جائے کیا گروہ تیک بہادر جی کا جو شہادت دیوس ہے اسے اگر آرہ سس اپنے طریقے سے مناتا ہے کیا وہ آدھار ہے اس بیان کا یا پھر کونسا ایسا کارن ہے کونسے وہ ریزنز ہیں جن کی بجے سے یہ بیان دیا گیا ہے جن کی بجے سے یہ پرستاب پاس کیا گیا ہے دیکھئے جو سکھ قوم ہے اس کا جو سکھ سدھانت ہے گرنانک پادشا دوارہ جو دیا گیا ایک راستہ ہے سکھ وے اوپ لائٹس ہے جو آرہ سر ایسی چھوچ کی جو سنسائیں ہیں وہ ان کو ریکنیز نہیں کرتی وہ بار بار یہی بولتے ہیں کہ جو سکھ دھرم ہے وہ ہندو دھرم کا حصہ ہے یہ کبھی بھی ماننی ہے نہیں ہے کیونکہ گروہ نانک دیو جی نے جو پنس چلایا نانک نرمل پنس چلایا سچ کوٹستانی نیم دے یا ماریا سکھتا جگت ویچے نانک نرمل پنس چلایا یہ الگ پنس چلایا ہے اس کو ریکنیز کرنا چاہیے اس کو ماننا چاہیے جو دھارہ پچیس ہے کونسیٹیوشن کی اس کے اگینس بھی اگر سکھ بولتے ہیں اس کا قارن ہے کہ سکھوں کی ایک الگ آئیڈنٹیٹی الگ ریلیجن اس کو جو ہے نہیں مانا جا رہا اور اس کے بارے میں جو رس ایسے ایسی اپروچ رکھتی ہے وہ بار بار بولتی ہے وہ بولتی ہے کہ اس جو گربانی ہے وہ ویدوں کا سار ہے جو سکھ قوم ہے یہ ہندو دھرم کا حصہ ہے سو ایسی باتیں ہیں یہ سکھ قوم کو کبھی بھی جو ہے پروان نہیں ہے اسی وجہ سے جو ہے یہ ایک دن کی بات نہیں ہے میں ابھی کی بات تو یہ بولوں کہ اکالی دل اور جو اس انہی کے نیچے یہ پہلے جب بی جے پی کے ساتھ میں چلتے ہیں جب رس ایس کے ساتھ میں چلتے ہیں اب کم بولتے ہیں ابھی جو ان کے ویلیشن ان کے ٹھیک نہیں ہیں تو ابھی جو صحیح بات جو سکھوں کی جو بھاونہیں ہیں اب اس کی ترجمان نہیں کر رہے ہیں رائٹ ناو بٹ ادر وائز جو ہے انہوں نے ہی جو ہے رس ایس کے اور بی جے پی کے ساتھ مل کے پنجاب میں یا پولی سکھ قوم کو جو ہے کمزور کیا ہے انہوں نے آپ پہلے بلکل حردیب چلے لیکن اگر ایس جی پی سی کی بات کر لی جائے یا پھر آر ایس ایس کی بات کر لی جائے دونوں ہی راجنیتک دل نہیں ہیں کہیں نے کئی دھارمک سنستائیں ہیں اور اگر اس طریقے کا پرستہ آپ پاس کیا جاتا ہے ایس جی پی سی کے اور سے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے تو کیا نہیں لگتا کہ ظاہر طور پر اب اس معاملے کا راجنیتی کرن بھی ہوگا دیکھئے راجنیتی کرن ہونا یا نہ ہونا ایک الگ بات ہے جب بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آر ایس ایس ایک ویچار جھا رہا ہے اس طرح سے سکھ قوم کی ایک اپنی ویچار جھا رہا ہے شریعہ کال تکر صاحب سے اور ایس جی پسی اس کی طرز مانی کرتی ہے اس کی منیجمنٹ باڈی ہے جو کسی خفیص کو بھی دیکھتی ہے ان کو اپنے جو سیدانت ہیں گرنانس پاشا کا جو فلسفہ ہے اس فلسفی کے بیس پہ ان کو ان سیدانتوں کے بیس پہ بات کرنے کا حق ہے اور وہ صحیح ہے بلکل لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا حردیب جی کیونکہ اب یہ پرستہ پاس ہوا آر ایس ایس کے خلاف تو ظاہر طور پر آر ایس ایس کی اور سے بھی اسے لے کر کوئی نہ کوئی پرتیق ریاں ضرور ملے گی یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے آر ایس ایس تو پہلے سے ہی انہا پلانڈ مینر جو ہے وہ مینورٹیز کو سبڈیو کرنے کی کوشش کرتا آرہا ہے اور بڑی جو ہے انہیک اتر ہیں کی ایسی چالے ہیں جن میں میں نے مین طور پر آپ کو بول دیا کہ سکھ آئیڈنٹیٹی کو اطلق آئیڈنٹیٹی نہ ماننا یہ اپنے اپنے آر ایس ایس کی ایک غلط پولیسی ہے اور جو گربانی کے بارے میں ایسا بولنا کہ یہ جو ہے وہ ہندو ویدوں کا جو ہے اس کا سار ہے اور ایسا کہیں چیزوں کو گربانی کے ارثوں کو جو ہے وہ بدل کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ان کے جو لوگ ہیں ان کی جو اپنی سنسائیں ہیں سنگت بھی انہوں نے اپنی بنا رکھی ہے تو ان کے دوارہ جو ہے انٹریکٹ ویے میں جو ہے گربانی گردان بلکل ہردیب جی ہم ایسا راکیش سنہ بھی جڑ گئے ہیں راکیش جی آپ نے بھی بیان سنا ہوگا اور یہ فیصلے سے بھی آپ حلی بانتی افغت ہوں گے کہ راکیش سنکھیکوں کے دھر میں دخل اندازی نہ کی جائے سب سے پہلے آپ کا ریاکشن جاننا چاہیں گے کہ کیسے دیکھتے آپ اس بیان کو اور اس فیصلے کو دیکھیں پرستاؤ بھی بنیاد ہے گردوارا پرزن پروندھک سمیتی کو مول روپ سے جو ساماجی سانسکتی کتھان کا کام ہے انٹلیکشل اور مورل ڈیبلپمنٹ ہے اس نے سننگ رہا دکھتا ہے راستے سنسیوک سنگ کا نام لیکھا ہے یہ جو راجتی کرتے ہیں یہ ان کے لئے خانکہ رکھتے ہیں عام سکھ سماسے ہی اپنے آپ دوٹ بچائیں گے دیکھیں راستے سنسیوک سنگ سماج کے سبھی طوقہ کو ایک طاف لے کر چلنا چاہتا ہے اور سر سماویشی راجتی سماجی کام کرتا ہے اور سکھ سماس کی پہچان کو پون سماپ کرتا ہے سکھ سماس کی طارن ہی میں آج بہتا ہوں اگر آج میں بول رہا ہوں اس کا کارن ہے گروہ تیک بادل جی نے پر سہادر دیتی آج میں بول رہا ہوں گروہ اردن دیو جی نے ہمارے لئے سنگھرس کیا تھا میں بول رہا ہوں اس لئے کہ گروہ گروہ سنگھ جی نے ہمارے لئے سنگھرس کیا تھا جس سماس نے سنسکتی کو دھرم کو بچانے کا کام کیا گروہوں کا ایک ہی سندیس ہے کہ اپنے دھرم سنسکتی اسمیتا کو بچانے کے لئے انتیم بلدان دینا چاہیے اور اسی سندیس کو لے کر ہم آگے چل رہے ہیں جو پچنے گروہ ہیں ان کے پتی سنگھ میں یا سنگھ کے باہر سامانے سماج میں ایک جو آدھر کا اسنیل کا بھاؤ ہے ایک اسے کون کم کر سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کا بیواد پیدا کر کے سماج کو توڑنے کا کام نہیں کرنا چاہیے ہر کسی کو اپنے انسار سے دھرم کا پالن کرنے کا اس دیس میں اجھکار ہے ہر کسی کو اپنی پوجا پتتی رکھنے کا اجھکار ہے کوئی کسی کو رکھتا نہیں یا دھر بیویجیتاؤں کا دیس ہے لیکن بیویجیتاؤں سے پہچان نہیں بنتی ہے بیویجیتاؤں سے ایکتا کی پرابتی ہوتی ہے ہم اسی بیویجیتاؤں میں ایکتا ڈوڑتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ گروہزوارا پرابندہ سمیتی کو سنگھ کو سمجھنا چاہیے جو کچھ لوگ اس میں گھوز کر سنگھ کے بارے میں گلت بیعکھا کرتے ہیں بینا سنگھ کو جانے سمجھے موہن بھاگوات جی نے سنگھ کے بارے میں سکھ سماج کے بارے میں گروہ کے بارے میں کیا کہا یہ مہتبت ہے اور سکھ سنگھت کبھی بھی گروہ وانی کی گلت بیعکھا نہیں کرتا ہے سکھ سنگھت سکھ سماج کے ہی لوگوں کے دورہ بنائے ہوئے ایک سنگھتن ہے جو سکھ سماج میں سانسکتی روح سے کام کرتا ہے میں کئی نہ کئی کمی رہ رہی ہے وہیں پر کئی نہ کئی کھلل بھی ڈالی جا رہی ہے کچھ ایک لوگ ہیں جو کہ گلت بیعکھان کر رہے کیونکہ سنگھ کا تو مقصد ہر ایک دھرم کو ہر سمجھدائے کو اور خاص طور پر اگر سکھ سمجھدائے کی بھی بات کر لی جائے تو جو گروہ رہے ہیں دھرم گروہ رہے ہیں ان کے سندیش کو آگے لے کر جانا ہی مقصد آر ایسے اس کا دیکھئے بات جب دھرم کی ہوتی ہے تو دھرم سبھی جو ہیں ایک دوسرے کا عادل کرنے کی بات بولتے ہیں اور اگر انہوں نے ذکر کیا ہے گروہ تیک بہادر جی کا گروہ ارجان دیو جی کا دنکل سے ہی ہے گروہ ارجان دیو جی نے گروہ تیک بہادر صاحب نے جب ہندو دھرم کے اوپر کوئی آنچ آئی تو اس کے لیے آواز اٹھائی انہوں نے وہ ایک جو ہمانیسٹ ایرین اینگل ہے ان کا ان کا ایک مانووادی جو وچار ہے جو سکھی کا مانووادی وچار ہے ایسی سکھی ایسے سکھ سرانت ایسا سکھ فلتفہ جو منوواد کو نہیں مانتا جو منوشے کو بانٹنے کی بات نہیں کرتا جو منوشے کو چار ورگوں میں نہیں بانتا سمجھ کی مانوکتا کو ساری مانوکتا کو ایک مانتا ہے اسی لیے گروہ تیک بہادر صاحب نے اسی لیے گروہ ارزن دیر جی نے جو شہادت کا دام دیا یہ جو وچار دھارہ ہے یہ جو ہے آر ایس ایس کی وچار دھارہ سے ڈیفرنس ہے وچار دھارہ اور دلکل صحیح ہے جس طرح سے گروہ ارزن دیر جی نے گروہ تیک بہادر صاحب نے ان کے ان کا جو ہے مان رکھا ان کے اگر ان کے اوپر آنچ آئی تو اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی کسی طرح سے آج بھی اگر یہ بلکل یعنی کی ایک طرف تو یہ بھی راکیش جی کا کہنا ہے کہ سماج کو توڑنے کی کوشش ہے کہیں نہ کہیں اگر اس طریقے کا پرستہ پاس کیا جاتا ہے اور پھر آر ایس ایس کے خلاف اگر ایسی باتیں کہی جاتی ہیں حردیب جی یہ بھی راکیش صاحب کا کہنا ہے دیکھیں دیکھیں بات ایسا ہے کہ جو ہے آر ایس ایس کے خلاف یا منوشی کو بانٹنے کے لیے سماج کو بانٹنے کے لیے بات نہیں کی گئی انہوں نے اگر یہ بات کہی ہے دیکھیں میں نے حالانکی بیان بھی نہیں انتا سنا لیکن میں ایک بھاونہ کو سمجھتا ہوں کی پیچھے کیا بھاونہ ہو سکتی ہے اس بھاونہ کے تحت یہ بات ہے جو دوسری کمیونیٹیز کو مینوریٹیز کو جو ہے دبانے کی ان میں دخل اندازی کرنے کی کوشش نہ کرے یہ بالکل ضرور ہے نہیں کرنی چاہیے ہم اگر سکھ ہیں یا کوئی اور کوئی ریلیجن ہے کوئی اور community ہے وہ کبھی ہندویزم میں انٹرسیر نہیں کرتی کبھی بتائیے کہ سکھ کمیونیٹی نے کبھی انٹرسیر کیا ہو کہ ان کے جو صدحان جو ہندو مذہب کے صدحان سے ہیں یا اکلام کے ہیں یا خریش انتی کے ہیں اس کے بارے میں کوئی دوست بیانی کی ہو نہیں لیکن رس س جو ہے ایسی بات کرتا ہے وہ گربانی کو جو ہے اپنا بیدوں کا تختار بتاتا ہے وہ community کو الگ identity نامان تے ہوئے اس کو ہندو دھرم کا حصہ مانتا ہے یہ یہ باتیں قطعی پروان نہیں ہیں جو گربانی کے صدحان ہیں گرنان پادشا نے جو پنس چلایا ہے وہ نیرول ایک نئی وچار دھار ہے وہ منشیہ کو جاتی ورد میں بانٹنے کی بات نہیں کرتی وہ منشیہ کو ایک ایک تا کی بات سکھاتی ہے اور اسی صدحان کے تحت ہی سماج کو توڑنے کی کوشش نظر آتی ہے جو سندیش سمودائے کی اور سے جسے گروہ کی اور سے دیا گیا تھا اسے الگ طریقے سے بتا کر پیش کیا جاتے آخر کیوں بار بار اس طریقے کے سوال اٹھتے ہیں دیکھیں میں تو سکھ جانوں کو ہی پسام ہوں جس میں انہوں ہندو درسن سے علاق کرنے کی جو بات کرتے ہیں نہ ہندو درسن کو سمجھتے ہیں اور ان کی تو بات کروں گا ہی نہیں اور یہ ہرسیات پر زیاد لگتی ہے سکھ اور ہندو سکھ ہندو کو میں ہندو کا اسنس مانتا ہوں اس کا ستار مانتا اور یہ جو سربطم پکش ہے اس کو ہی گروہ نے رکھا ہے اور ہم کبھی اپنے میں اور تم بائنری میں کہتے ہیں کہ تم ہو اور میں ہو ایسا ہم دیکھتے ہی نہیں